بندوں نے مشکل وشیت آتمبود سندرلال اپنے علاقے کے مشہور ویکٹی تھی خود کے کپڑے کی چھوٹی فیکٹری تھی اچھا گھر اور ایک کار بھی تھی جندگی بڑی ایسے اور آرام کی تھی سندرلال کی لیکن موت پر کس کا بس چلتا ہے جب انتے سمیں نزدیک آیا تو سندرلال نے سوچا کہ اپنے بیٹے کی نام کی وشیت لکھ دی جاوے سندرلال نے وشیت اپنے بیٹے کی نام کرنے کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا پتر لکھا وہ پتر اپنے بیٹے کو دیتے ہوئے بولے تم میری مرتوک کے بعد میری ایک آخری اچھا ہے اسے پوری اوشش کر دینا اور اچھا پوری کرنے کے بعد ہی اس پتر کو پڑھنا میری آخری اچھا ہے کہ میرے مارنے کے بعد مجھے میرے پھٹے ہوئے جورا پہلائے جائیں یہ میری دلی تماننا ہے بیٹا اسے ضرور پورا کرنا اور اس کے بعد تم یہ پتر کھول کر کے پڑھ لینا کچھ ہی دنوں بعد پتہ کے مرنے کے بعد جب ان کے سو کو نہلائے گیا تو بیٹے نے پتہ کی وہی پورانے موجھے نکالے اور پہروں میں پہنالا چاہا لیکن وہاں بیٹے دھرم گروہ نے بیٹے کو روکا کہ سو پر کفن کے علاوہ کوئی کپڑا پہنائے نہیں جا سکتا بیٹے نے بہت جدگی بہت منت کی بیٹے کی تمننا تھی کہ پتہ کی اچھا کو پورا جرور کیا جائے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا آخر ہار کر بیٹا پتہ کو دیا ہوا پتھر کھول کر کے پڑھنے لگا پتھر کو پڑھتے پڑھتے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئی اور وہاں کھڑے سبھی لوگ گہری خاموشی میں ڈوگے خط میں لکھاتا میرے بیٹے میں نے زندگی بر دولت جمع کی پھیکٹی گھڑی کی بڑی حویلی بنائی اور سماج میں ایک اچھی پہچان بھی ستاپیت کی لیکن ان سب کے بہتوڑ بھی اپنا ایک پھٹا ہوا موجہ بھی میں ساتھ نہیں لے جا پا رہا ہوں میں نے ساری دولت اور کارکھانی تمہارے نام کر دی ہیں خوب پیسہ کمانا لیکن ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ایک دن موت تم کو بھی آئے گی اور تم بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا پاؤ گی اپنے کرموں کو سادے اونچہ رکھنا اور جس کسی سے بھی بیوہار کرو اسے نبھانے کا پورا پریتنے کرنا اس دولت کو اچھے کام اور گریبوں کی مدد میں کھرچ کرنا بس سے ہی ایک پتا کی وصیت ہے اور یہی نشیت بھی ہے پڑھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے ساسی ہی تو ہے چاہے لاک پیسہ اکٹھا کر لیں ہم اپنے کرموں کے سوا اس دنیا سے کچھ بھی تو نہیں لے جا سکتے کھالی ہاتھ آئے تھے کھالی ہاتھ جائیں گے بس آپ کا جو سنے ہیں یہاں پر چھوڑ کر گے جائیں گے اسے یاد کریں گے لوگ بھلے ہی جیتے جی کسی نے آپ کی پرسنسہ نہیں کی ہو اور آپ کو کسی اچھی نظر سے نہیں دیکھا ہو لیکن یاد رکھے جانے کے بعد انہیں یاد آئے گا کہ ایک تھا ست پرستہ کوئی جسے آج یاد کرنا چاہیے ایک بار جب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری اچھاؤں اور ویچاروں کی دنیا ایک بھرم ہے اور اس کے راہ خوش بھی تو نہیں ہے تب ہم بادشاہ کی طرح جینے لگتے ہیں کہ اول منشہ ہونا ہی کافی نہیں ہے جاگ رکھ ہونا بہت ضروری ہے آپ سے سنہے رکھنا بہت ضروری ہے سمیں پہ ایک دوسری کے کام آنا بہت ضروری ہے اور یہ سمجھ کیسے آئے گی جب تک ہم دھیان نہیں کریں گے اور اسے محسوس نہیں کریں گے دھیان ہی آتے ہیں بودھ کا ایک ماترے شادھن ہے یہ پیارا سا لیک پارک ویقا سمیتی گروپ کے سری سنجے جی پارک بھاگ لوٹا نیواشی نے بھیجیا تھا آپ کا بہت بہت آبھار بہت 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 آبین اندر بس کچھ سیکھیں من میں اتاریں تو نشت روپ سے آپ اس دنیا کو کچھ دے کر کی جا سکتے ہیں سور دیا ہے آپ کے اپڑے پورا نمال پارک جوان بھائی نے جے سری رام جے سری پراشر جی